اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کپٹل ٹاک میں ہوں عبداللہ سلطان وزیر آزم حکومتی معاونین خصوصی وزراء مشیران آج کل معیشت پر بہتری کے ہر جگہ دعوے کرتے نظر آ رہے ہیں ان دعوے کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اور اپریل کے مہینے میں مہنگائی گیارہ فیصد پر رہی جو اس سال کی بلند ترین سطح ثابت ہوئی ساتھی ساتھ جب حکومتی ارکان معیشت پر بہتری کے دعوے کرتے ہیں تو تین بمپر کراپس کا تین بڑی فصلوں کا تذکرہ کرنا نہیں بھولتے اور یہی کہتے ہیں کہ ان بمپر کراپس کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو بھی فائدہ ہوا ہے اور ساتھ کسان کے حالات بھی بہتر ہوئے ہیں لیکن سوالات بہت سے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ اگر گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے تو کیوں ایک سال کے دوران آٹے کی قیمت میں اٹھائیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر گننے کی فصل بمپر ہوئی ہے تو کیوں ایک سال کے اندر چینی کی قیمت میں اکیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور کیا واقعی ان تمام چیزوں کا فائدہ کسان تک جو اس معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے اس کو پہنچ رہا ہے اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے مہمانوں کو دعوت دی ہے جمشید اقبال شیما صاحب بومن خصوصی وزیر آزم برائی فوڈ سیکیورٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی ساتھ خالد محمود خوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے بہت شکریہ آپ دونوں موزز مہمانوں کا خالد صاحب آپ سے ذرا شروع کریں گے ہم ذرا کسانوں کی رائے کسانوں کی آواز سننا چاہتے ہیں کیونکہ کسانوں کی آواز مین سٹریم میڈیا پہ ذرا کم آتی ہے حکومتی وزراء اور نمائندگان تو بات کرتے ہی رہتے ہیں آپ بتائیے بمپر کراپس ہوئی ظاہر ہے اس کے کچھ وجوہات ہوں گی حکومتی پالیسیز ہوں گی کچھ تو فائدہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اچھی فصلے ہوئی ہیں اس دفعہ دیکھیں جی الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس دفعہ ہماری فصلے بہت اچھی ہوئی ہیں سوائے کپاس کے علاوہ ہماری چاول کی بمپر کراپ ہوئی ہے میز کی بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے آلو کی بمپر کراپ ہوئی ہے اس طرح دال مونگ کی بمپر کراپ ہوئی ہے یہ پانچے فصلوں کی بمپر کراپ ہوئی ہے حالبتہ کپاس میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں کپاس میں پیچھے جانے کی وجہ وہ کوئی آج ایک سال نہیں ہے یا دو سال نہیں ہے کپاس کی فصل کو پیچھے لانے میں ہمیں بیس سال لگے ہیں کیونکہ بیس سال سے ہم نے جدید ٹکنالوجی نہیں اپنائی اس میں پچھلی حکومتیں برابر کی ذمہ دار ہیں کیونکہ کپاس کو ترجیحات میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ ہم انڈیا سے آگے تھے آج انڈیا ہم سے کئی گناہ آگے چلا گیا نائنٹی ٹو میں ہماری کپاس کی پیداوار تھی ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ بیل انڈیا ایک کروڑ دس تھا اب اس طفعہ ہماری پچھپن لاکھ ہے انڈیا چلا گیا چار کروڑ پہ وجہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے جدید ٹکنالوجی اپنائی ہم نے جدید ٹکنالوجی نہیں لی اور اس میں دوسرا ایک اور چیز بھی آتا ہے کہ سکسٹی میں جو کمیشن بنا تھا اس کی ریپورٹ کے یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رہی بیار خانتہ کوئی شگر ملن لگے ہم نے ساری وہیں پہ لگا دی ہم نے شگر مل کو پرموٹ کیا بجائے کپاس کو پرموٹ کیا ہم نے کپاس کو خود بخود تمام حکومتوں نے مل کے اس کو ختم کیا ہے اس طفعہ الحمدللہ کاشکار کو دوسری بات چیہ ہے کہ ایکسپورٹ زیادہ ہوئی ہے اس طفعہ آپ 73 سال میں کنوں کی ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہے آلو کی ایکسپورٹ زیادہ ہے اور چاول کی ایکسپورٹ زیادہ ہے پچھلے 73 سالوں میں سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے کاشکار کو بہتر ریٹ ملا تو پھر خالد صاحب جب یہ کہتے ہیں حکومتی وزراء کہ اگر مہنگائی بڑی ہے تو قوت خرید میں بھی اضافہ ہوا ہے عوام کی تو کیا کسان کی بھی قوت خرید کاشکار کی بھی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے اس کے حالات پہلے سے بہتر ہیں دیکھیں میں آپ کو اس سال کاشکار کے لیے اچھا لگا لیکن اگلا سال ہمیں اس وقت وہ بجٹ پر منحصر ہے جو اگلا سال آنے والا ہے کیونکہ ہماری کاؤسٹ او پروڈکشن آل موسٹ ہنڈیڈ پرشنٹ بڑھ چکی ہے اس طفعہ فرس کیا جو ہم نے جب گندم کاش کیے جو ڈی اے پی اے میں مل رہی تھی بتیس سو روپے کی آج وہ چھپن سو روپے کی ہے جو بجلی کا یونٹ پانچ سو روپے پینتیس پیسے تھا وہ تیرہ چودہ روپے کا ہو چکا ہے اس طرح یونیا کا ریٹ بڑھ گیا ہے اب یہ بجٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بجٹ میں کاشکاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ میری پرائیم میریسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی جمشید اکبال چیما صاحب بھی اس سے موجود تھے میں نے جو ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بجٹ چوئے نا کیونکہ پاکستان کو سب سے زیادہ جو سپورٹ کیا ہے وہ ہمیشہ ایگری کرچر نے کیا ہے آپ پیشلے کئی دہائیوں سے دیکھ لیں کہ جب ایٹوپی دھواکہ کیا پاکستان میں پاکستان پر ریسٹیکشن لگی تو اسی زراحت نے پاکستان کو سہارا دیا جب نانیل ایون ہوا پابندیاں لگی تو اسی زراحت نے سہارا دیا آپ نے سترہ سال متواتر دہشتگدی خلاف جنگ لڑی تو اسی زراحت نے سہارا دیا جب آپ نے کورونا آیا لاؤکڈاپ آپ نے بہت سے معاملات کا تذکرہ کیا جس میں ٹیوب بیل کی فی یونٹ بجلی اور فرٹیلائزر کے ریٹ یہ ساری چیزوں پر آج مسلم دیگنون کے مفتا اسماعیل صاحب نے بھی گفتگو کیا وہ گفتگو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے وزیر آزم کے موون خصوصی برائی فوڈ سیکیورٹی جمشید صاحب سے بھی ہندوستان میں جتنی کی فرٹلائزر کی بوری ہے اس سے ڈبل بوری کی قیمت پر آپ کو پاکستان میں مل رہی ہے تو ہمارا کسان کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے ان سے جب ہماری حکومت تھی تو ہم جپسن پر سبسیڈی دیتے تھے ہم فرٹلائزر پر سبسیڈی دیتے تھے آج تیرہ روپے چودہ روپے بجلی کا یونٹ کر دیا ایک کسان کا پانچ روپے پینتیس پیسے سے بڑھا کر کہاں صرف کسان پیسے دے گا مجھے بتائیے کہ کہاں صرف کسان پیسے دے گا بھی اس کے مہنگے ہو گئے اس کے خاد مہنگی ہو گئی آپ نے پانی کا مسئلہ کر دیا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کر دیا کسان کو عمران خان نے مار دیا ہے مظلور کو عمران خان نے مار دیا ہے میرے خیال سے عمران خان کے ایمینز بھی عمران خان کا بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے بہت لمبی طویل فہرست ہے الزامات کی جمشید صاحب فرمائیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کے یونٹ کا تذکرہ تو انہوں نے بھی کیا کوکر صاحب نے بجلی ظاہر مہنگی ہو گئی ہے کوسٹ او پرڈکشن مہنگی ہو گئی ہے تو جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس بمپر کروپ کی وجہ سے کسان کو فائدہ ہوا ہے پہلی بات تو یہ کہ میں سمیتا ہوں ہمیں سارے لوگوں کو اللہ کا شکر اضا کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو اگر چھے فصلوں کی سات میں سے چھے فصلوں کی ہائیسٹ کراپ پیداوار آئی ہے تو یہ کوئی تکہ نہیں لگتا یہ کوئی فلوک نہیں ہوتا کبھی بھی یہ تکہ نہیں ہوتا اس کے بڑی بنیادی وجہ ہوتی ہے وزیراعظم کا پلان ہے کوئی تقریباً چھے سو ارور پیہ کا جو آپ کہلیں کہ کراپ میکسیمیزیشن کا ہے یہ جتنی بھی نیو ٹکنالوجیز ہے یا جو ری ویمپ یا ٹرانسفارمیشن یا ری فارم کرنا اگریکلچر کو اس پہ لگ رہا ہے چھے سو ارور پیہ جو لگ رہا ہے بسیکلی آپ کہلیں کہ اس میں دو تین چیزیں بڑی سادہ سی وہ اس میں جو مفتا اسمائل سا بات کر رہے ہیں اس کا جواب بھی آ جائے گا وزیراعظم کی جو ٹرانسفارمیشن پالیسی اگریکلچر کی اس کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ کسان سارف یعنی یوزر اور انڈسٹری ان تینوں میں بیلنس کریئٹ کیا جائے گا ہم کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کی قربانی نہیں دیں گے جس طرح آپ کہلیں کہ مفتا اسمائل صاحب کے لیڈر جو ماشاءاللہ یہ جو شوگر والے ایک سو بیس روپے ایک سو دس روپے گنہ لیتے رہے کسان سے ایک سو اسی روپے ریٹ لکھا ہوتا تھا پھر ایک سو دس روپے لے کے اس میں سے کارٹ لگا لیتے تھے پھر وہ پیسے نہیں دیتے تھے پھر ماشاءاللہ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا میں صرف میاں فیملی کی بات کرتا ہوں کہ یہ تین شوگر ملے اپنے اوریچنل ایریا سے اکھاڑ کے کسی اور جگہ لے گے بغیر کسانوں کے پیسے دیئے اس فیملی کی تین شوگر ملوں نے آج بھی لوگوں کے پیسے دینے ہیں جم سیت سب شوگر ملے شوگر ملو والوں کی تو آلو بھی بڑی قربانی ہیں میں کہتا ہوں مجھے درمیان میں تھوڑی دیر نہ ٹوکے ہر پارٹی میں موجود ہے پلیز تھوڑی دیر مجھے نہ ٹوکے بات میں بات کر لینا پہ ضرور اچھا دوسری جو بات ہے پیلر بیسک بیسک جو ہے آپ پہلے پہلی بات ہوگی بیلس کریٹ کرنا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیم اور سمال فارمر ہمارا میجر فوکس وہ ہے آپ نے کہا کہ شاید ہم کو بڑے کسان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے میڈل مین کی میڈل مین جو ہے جو اس کا رول ہے وہ اس کو پیسے ملنے چاہیے یہ تجارت جو ہے یا ٹریڈ جو ہے ہر مواشرے کا حسن ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ریٹ ڈیسائیڈ تھا اٹھارہ سو روپے گندم کا وہ لوگوں کو ملا اس کا مطلب ہے کہ میڈل مین اس میں آپ کہہ لیں کہ اس نے کہیں کوئی ناجائز منافع ہم نے نہیں کمانے دیا پھر جو شوگر ملوں کا ریٹ تھا ڈیسائیڈ دو سو دس روپے اس سال جو کسان کو ایوری ریٹ ملے ہے دو سو اٹھاون روپے ملے اسی طرح رائز کی بات کر لیں دالوں کی بات کر لیں کہیں بھی ہم نے کسان کا استحصال نہیں ہونے دیا یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے ناراض ہیں کہ جو اسپیشلی استحصال کرنے کے عادی تھے اس میں ہم نے کسی کو وہ وہ نہیں کرنے دیا سو یہ بات بھی ان کی ریفیوٹ ہوتی ہے پھر دوسری ایک بات اور میں ضرور کیوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بات کرتے ہیں نوی کو بات کرتے ہیں سمپل یہاں شوٹ کے جانا آپ جا کے دیکھنا کہ جو پیک ریٹ رہا نواز شریف صاحب کے دور میں اور ضرداری صاحب کے دور میں ڈی اے پی کا ریٹ کیا تھا ضرداری صاحب کے دور میں جو ڈی اے پی کا جو آپ کہلے پیک ریٹ رہا بلتالیس روپہ رہا اور شہباز شریف صاحب کے دور میں جو ریٹ رہا وہ تقریب اٹھتیس روپہ بھوری کا ریٹ رہا اور پھر اس وقت جو باقی چیزوں کا ریٹ تھا وہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو اس پر سبسیڈی دیا ہے یہ جو بات کرتے ہیں کہ لاسٹیر یہ دوہزار اٹھارہ میں کسی چیز کا کوئی ریٹ کے ساتھ پلے کرنا یہ اور بات ہے لیکن چار سال جو دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار سترہ تک جو ریٹ تھا خادوں کا سولہ سو روپیہ ساڑھے سولہ سو روپیہ سترہ سو روپیہ یوریا کے ریٹ تھا آج بھی یوریا کے ریٹ اٹھارہ سو روپیہ ہے یہ ضرور یہاں سے اٹھ کے جاتے ہی دیکھنا یہ جو سر سن لے نا سر سن لے نا سر سن لے نا جس مجھے بات تو سر میری سنیں گے تو پھر میں آپ کی سنوں گا نا ساتھ ساتھ چلیں گے پھر تھوڑی سے کمپلیٹ کر لیں نا پھر یہ کہ انہوں نے بات کی سیڈ کا ریٹ بڑا ہے سیڈ کا ریٹ مجھے ضرور بتائیں کہ اس چیز کا بڑا ہے نہیں بڑا پیسٹی سیڈ کا ریٹ نہیں بڑا آہ ڈی اے آپ کہلے خادوں کا ریٹ انٹرنیشنل جو امپورٹ ہوتی ہے ان کا بڑا ہے یوریا یہاں ہوتی ہے اس کا ریٹ نہیں بڑا لہٰذا آپ کہلیں کہ آہ میں اگر بات کروں تو مفتا اسماعیل صاحب کی بات سچ پر مبنی نہیں ہے یہ اس محضب ترین لفظ ہے جو میں کہوں گا باقی اگر آپ کہلیں کہ آپ سابق وزیر خزانہ ہو اور آپ یہاں آکے ایک غلط بیانی کریں مناسب نہیں ہیں آجا مفتا اسماعیل صاحب کو چونکہ آپ اتنا یاد کر رہے ہیں تو ہم اس وقت یہاں موجود تو نہیں ہے لیکن آج ہی انہوں نے گفتگو کی ہے تو کچھ اور بھی باتیں کیوں انہوں نے اس سلسلے میں سن لیتے ہیں وہ بھی اگریکلچر پروڈکشن کم ہو رہی ہے اگریکلچر گنے کی آپ نے فصل دیکھ لی کم ہو گئی کورٹن کی فصل پاکستان کی تاریخ میں بیس سال میں سب سے کم تیس نہیں بلکہ تیس سال میں سب سے کم فصل عمران خان کے زمانے میں ہوئی ہے یہ اس حکومت کی حقیقت ہے اچھا کورٹن کی فصل تو سرٹنلی کم ہوئی ہے لیکن کھوکر صاحب کیا گنے کی فصل یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں مفتا صاحب یہ درست ہے یا غلط ہے یعنی گنے کی فصل اچھی ہوئی ہے کپاس کی فصل میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے بیس سال میں سب سے کم آئی ہے اس سال اس میں اس میں کوئی دوسری رہ نہیں ہے لیکن کپاس آپ نے چیما صاحب کی گفتوں کو بھی سن لی وہ کہتے ہیں کہ جناب جو امپورٹڈ کھا دیں ہیں ان کی پرائز بڑی ہے ادھوائیس پیسٹیسائیڈ کی وہی قیمت ہے یوریا کی وہی قیمت ہے بیجوں کی وہی قیمت ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کی کاؤسٹ او پرڈکشن سو فیصد بڑھ گئی ہے دیکھیں جی کاؤسٹ او پرڈکشن میں حکومت نے جس طرح ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تھا حکومت اس طرح ہمیں سپورٹ نہیں کر سکی کوورڈ نائنٹین میں پرائیم میریسٹر نے سبسیڈی آنونس کی آہ بارہ سو بلین کی مختلف سیکٹر میں جس میں سکسی تری بلین تھا ایگری کچر کے لیے باقی سب کو مل گئی لیکن ایگری کچر کو وہ سبسیڈی نہ مل سکی دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو پچھلے بیس تیس سال سے سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ ریسرچ کا آ رہا ہے بیس تیس سال سے آج کا نہیں ہے بیس تیس سال سے ہمارا ریسرچ کا جو بجٹ ہے وہ ایگری کچر کے جی ڈی پی کا زیرو پوائنٹ ایٹ ہے حالانکہ انڈیا پوائنٹ فور ہے چینہ پوائنٹ فائیو ہے برازیل ون پوائنٹ سیون فائیو ہے ہم نے ریسرچ پہ بھی اس طرح توجہ نہیں دی زراعت ایگری کچر ایسی نہیں کہ آپ ایک دو سالوں میں تین سالوں میں ٹھیک کر لیں گے اس پہ کانٹیوز کام ہونے کی ضرورت ہے اور اس میں سب کی کانٹیویشن ہے ماضی کی حکومتوں کو بھی اس سے بری اس ذمہ نہیں قرار دے سکتے لیکن خوکر صاحب اگر آپ کو سبسٹی نہیں ملی تو آپ ایسے چھپ کر کے بیٹھنے والے تو ہے نہیں آپ کی تمام برصر اقتدار لوگوں سے ملاقات پی رہتی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کو کیوں نہیں ملی سبسٹی کسان کو ایگری کلچر کو کیوں نہیں ملی سبسٹی دیکھیں دیکھیں نا جی ہم نے اس پہ پورا شور مچایا پورا پوری بات کی ہے ہمارے ساتھ جو پرائم نیسٹر نے وعدہ کیا ہے وہ اس بجٹ کا وعدہ کیا ہے اس بجٹ کے بارے میں کہ یہ ایگری کلچر بجٹ ہوگا ذریع بجٹ ہوگا اب یہ بجٹ آنے والا ہے بجٹ کا وعدہ کیا ہے یہ جمشید صاحب ہی ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں جمشید صاحب ایک تو وہ بجلی کے یونٹ کی بات رہ گئی دوسرا اس بجٹ میں آپ کیا وعدہ کریں گے کیا یہ ایگری کلچر بجٹ ہوگا کیا واقعی جو کسان آپ سے سبسٹی مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری کاسٹ پڑکشن بہت بڑھ گئی ہے ہم زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں معیشت کو اس پہ کچھ ہیں انسینٹیف کسانوں کے لیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو بات انہیں ریسرچ کی کی ہے ریسرچ میں ہم میجر انویسمنٹ کر رہے ہیں تقریبا تقریبا اس وقت جو انٹروینشن کر رہے ہیں ریسرچ پوائنٹ آف سے یا جسے کہتے ہیں کہ ہائی ویلیو جو چیزیں ہیں ہائی ویلیو دو چیزیں پاکستان میں جو بڑا ہائی ٹکٹ آئیٹم ہیں جو جو کنٹریبیوٹ زیادہ کر سکتے ہیں ایکانومی میں وہ آپ کا لائف سٹارک ہے دوسرا آپ کا جو بڑا ہائی ٹکٹ آئیٹم ہے وہ ہے فوڈ اپنا یہ ویجیٹیبلز فروٹ فروٹ ویجیٹیبل سو دو بڑے آپ کہلیں کہ ہمارے پانی کی بیسٹیلیزیشن بیسے ہوتی ہے اور ہماری لائف سٹارک کی بھی تیسرا ہماری جو آپ کہلیں کہ سٹیڈیجے کراپس ہیں سٹیڈیجے کراپس کو یہاں پہ لوگوں میں حوصلہ نے کیا کہ اس کو چینج کرنا یا ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ کی ماضی میں ضرور طور تھی آج آ رہا ہے آج آپ کی سب سے بڑی جو سٹیڈیجے کراپ ہے وہ میز بن گئی ہے کیونکہ اس نے فوڈ اور فیڈ دونوں آپ کو دینی ہے انڈسٹری راہ میٹیریل بھی دینی ہے وہ ماضی میں رہی ہے ان سے کو آپ کہلیں کہ اگنور ہوئی ہے اس وقت زیادہ تھوڑی پیدا ہو رہی ہے ایک سوال آپ سے بڑا ضروری ہے اور وہ ہم سے عوام بھی جب ہم باہر لوگوں سے ملتے ہیں وہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ بمپر کراپس ہو رہی ہیں زبردست ترقی کی ہے اچھی بات ہے معیشت کو بھی فائدہ ہوا ہے لیکن ایک عام آدمی میں یا آپ یا ہمارے گھر سے کوئی اور جب چینی خریدنے جاتا ہے تو چینی پھر کیوں ایک سو دس کے آراؤنڈ ملتی ہے ہمیں فی کلو پھر آٹے کی قیمت صرف ایک سال کے دوران اٹھائیس فیصد کیسے بڑھ گئی جب اتنی بمپر کراپ ہے گندم کی تو کیوں ہمیں مہنگی اشیاء دستیاب ہیں اشائق اور انوش کی قیمتوں میں آج بھی سولہ سے سترہ فیصد کا اضافہ ہو رہا ہے مسلسل دیکھیں اس میں بڑی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہلیں نارملی ہر سال یا ہر وقت تک یہ بڑی جو چھے یا سات فصلیں اس میں ایک سویہ بین ایڈ کر لیں یہ چھے سات فصلوں میں کوئی ایک فصل مہنگی ہوتی ہے باقی فصلیں نارمل ریٹ پہ ہوتی ہیں یہ بارہ تیرہ سال بعد ایک سائیکل آتا ہے کہ جس میں چھے کے چھے یا پانچ فصلیں مہنگی ہو جاتی ہیں اس وقت انٹرنیشنلی ریک دیکھیں تو اس وقت آل بڑی ملہب ایڈیبل آئل سے لے کے کارٹن تک ویٹ رائیس میز آلو ساری فصلیں مہنگی ہوئی ہیں سو یہ دوزار آٹھ کے بعد اب سائیکل آیا ہے اس کی وجہ بیسیکل یہ ہے کہ جب نارمل روٹین چار رہی ہوتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے اس نے پروڈکشن نہیں بڑھتی پروڈکشن تھوڑی بڑھتی ہے پھر جب فصلیں مہنگی ہوتی ہیں تو دنیا میں بڑی نئی انویسٹمنٹ آتی ہے ڈیم بنتے ہیں نہرے بنتے ہیں نئی زمینیں آباد ہوتی ہیں یہ ایک سائیکل ہے اب وہ سائیکل آیا ہوا ہے پچھلے سال سے یہ سائیکل آیا ہے اس میں دو سو اسی روپے ہیں ایک فکرہ کمپلیٹ کر رہا ہے اس وقت دو سو دیکھیں نارملی گندم کا ریٹ دو سو بارہ دو سو پندرہ دو سو بیس ڈالر ہوتا ہے پر ٹرن پر میٹرک ٹرن اس وقت آپ کہہ لیں کہ دو سو اسی ڈالر یا دو سو پچاسی ڈالر سے لے کہ تین سو ڈالر تک ریٹ ہے پچھلے ڈیٹ سال سے چار رہا ہے آپ کی صرف دو فصلیں ایسی ہیں جن کا آپ نے ریٹ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے ایک گنہ اور دوسری میز ویٹ یہ دو فصلوں کا گورنمنٹ نے ریٹ ڈیسائیڈ کیا باقی تمام فصلیں آپ کی لوکل ہوں یا باہر سے آتی ہوں یہ سارا انٹرنیشنل ریٹ کے مطابق چلتی ہیں اس وقت آپ کو چاول دیکھیں میز دیکھیں ساری کے ساری انٹرنیشنل ریٹ سے مطابق چاہ رہی ہیں لہٰذا ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے کسان کی کاسٹ پہ شہری سارف کو خوشنی کیا ہم نے سوسائٹی میں ایک توازن قائم کیا ہے کسان کے درمیان انڈسٹری کے درمیان اور سارف کے درمیان ہم نے ایک توازن قائم کیا ہے جب چیز سستی ہوگی ہم سستی دے دیں گے جب چیز مہنگی ہوگی اس وقت بھی کسان کی انکم اور آپ نے باتا ہے کہ آنے والا بجٹ کسانوں کے لیے بڑے ریلیم فلیکر آئے گا خوکر صاحب آپ کو یقین ہے کہ آنے والا بجٹ ایک تو آپ کے لیے کچھ خوشخبریاں لکھا آئے گا ساتھی ساتھ شگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ میں جو ترمیم کا معاملہ تھا کچھ سیجیشنز آپ لوگوں کی بھی تھی وہ کہاں تک پہنچا وہ سیٹل ہو گیا سارا کچھ آپ نے سر یہ سب سے اچھی بات کر دیا میں آپ کا مشکور ہوں شگر کے ایکٹ پہ آئے ہیں وہ ہماری کمر میں ایک چھرک نہیں بلکہ برسٹ مارا گیا ہے ایک ایسا ایکٹ آیا ہے جو نہ ایکٹ بنائے نہ پیش ہوا ہے نہ ٹیبل ہوا ہے اسمبلی میں اور وہ پرنٹ ہو گیا ہے یعنی ایسا دنیا میں کہیں مثال نہیں کسی معذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا یہ پنجاب اسمبلی کی سب سے زیادہ تضحیق کی گئی ہے کہ شگر مل والوں نے وہ ایکٹ خود لکھا ہے اور خود ہی پرنٹ کروایا ہے اور ہم پر لگو ہو گیا ہے دیکھ کون سا قانون ہے کہ ساتھ با ہم اپنی رقم نہیں لے سکتے شگر مل سے اگر شگر مل والے کٹوٹی کرتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ایف آئی آر لوج نہیں کروا سکتے پھر شگر مل اگر وہ بینک ٹرانزکشنوں نے ختم کر دی دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ میں یقین کر لے کہ پنجاب کی پوری عوام ہار گئی یہ دس سے پندرہ یا بیس لوگ ہوں گے شگر مل والے یہ جیت کے ہیں ہم ان سے شکست خوردائیں اسمبلین سے ہار گئی ہے پرائیم نیسٹر ہار گیا ہے اس وقت تو وزیراعلا پنجاب سے مختصر بتائیے گا وزیراعلا پنجاب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس میں اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے آپ کیا کہتے ہیں پنجاب حکومت اس سلسلے میں آپ کے ساتھ بلکل نہیں کھڑی جب وزیراعلا پنجاب نے ہم سے وعدہ کیا کہ جمعہ والا دن پیش ہوگا جمعہ کو پیش نہ ہوا سوار کو پیش ہوا جب پیش ہوا تو ایسی کمیٹی کو ریفر کیا جو کمیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی پھر ہم نے پرائیم نیسٹر کو لکھا اس کے بعد ایک دوسری کمیٹی کو دیا گیا جس کمیٹی کی آج کے دن تک اس کی میٹنگ نہیں بلائی گئی ہم بلکل اس کے لیے آج کے دن تک اس کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی گئی شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ پر بھرپور تحفظات ہیں کسانوں کے وہ کہہ رہے ہیں احتجاج بھی کریں گے بہت شکریہ ہمارے معزز ممان ہمارے ساتھ موجود تھے محمد اعظم برائی فود سیکیورٹی جمشید اقبال جیما صاحب اور مرکسی زدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکر صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں یہاں شامل کریں گے ایک بریک کچھ مزید بات اس بریک کے بعد ملک اس وقت بھی کرونا وائرس کی تیسری لہر سے نبردازمہ ہے آلدو کیسز میں کمی آئی ہے پوزیٹیوٹی ریشو میں کمی آئی ہے لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسی افراد اس محلک مرس کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جہاں پورے ملک میں سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں پنجاب کی بات کر لیں پختونخواہ کی بات کر لیں بلوچستان کی بات کر لیں سکولوں کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے ساتھی ساتھ ریسٹرونز کراچی کے تاجروں کا سبر ایسا لگ رہا ہے اب ختم ہوتا جا رہا ہے کراچی کے تاجر بہت بے چین ہیں انہوں نے حکومت سے نرمی لانے کا مطالبہ کیا ہے ساتھی ساتھ کچھ گلے شکوے بھی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ پیسے لے کر دکانیں کھول رہی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے تاجروں کی طرف سے کہ میجسٹریٹس کے مارکٹ سیل اور جرمانے آئیت کرنے کے اختیارات ہونے پر بھی ان کو تحفظات ہیں چھٹی کا بھی معاملہ ہے ٹائمنگ کا بھی ایشیو ہے اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مانل موجود ہے مرتضی وحاب ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ترجمان سندھ حکومت ہیں مشیر ہیں وزیر اعلی سندھ کے ساتھی ساتھ ایمکیم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کور نوید جمیل صاحب اور تاجر برادری کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے چیمن آل کراچی تاجر اتحاد اتیق میر صاحب ہمارے ساتھ آج اس گفتگو میں شامل رہیں گے اتیق صاحب چونکہ آپ کو تحفظات ہیں اور ایمکیم پاکستان آپ کی ہم آواز ہوئی بھی ہے تو سب سے پہلے تو آپ سے ہم جان لیں یہ بات شاید سمجھنا اتنی مشکل تو نہیں ہے کیونکہ سندھ میں کرونا کیسز باقی ملک سے زیادہ ہیں جب سندھ کام کر رہا تھا پنجاب میں پابندیاں سخت تھیں جب کراچی میں کاروبار ہو رہا تھا لاہور آلموسٹ لوک ٹاؤن میں تھا اب کراچی میں زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو کراچی میں سختیاں ہوں گی دیکھیں ہم نے کچھ ٹونٹی فور آور سکاہ کاروبار کی اجازت نہیں مانگی تھی جب ان سی او سی نے آٹھ بجے تک کاروبار کو محدود کیا ہم اس کے لیے تیار تھے سندھ اگومت نے اسے چھ بجے تک محدود کر دیا اب یہ دو گھنٹے میں ہوا یہ کہ پانچ بجے دفاتر سے لوگ جب فارغ ہوتے ہیں اس سے چھ بجے لوگ مارکٹوں سے کاروبار سمیٹ کے نکلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا دکھا رہا ہے کہ ٹریفک کا جو ایک حجوم ہے ایک پورا شہر درم پر ہوں تو یہ بارہا ہم نے کہا کہ ایک تو قدر موسم گرب ہونے سے لوگ تین بجے کے بعد نکلنے پر مجبور ہیں وہ چاہیں بھی تو صبح جلدی نہیں آسکتے جب تین بجے وہ گھر سے نکلتے ہیں شدید ٹریفک میں مارکٹ تک پہنچتے پہنچتے انہیں پانچ بج جاتے ہیں اب چھ بجے تک کوئی کیا خریداری کرے گا یقین جانیے اس وقت کاروبار بیس فیصد سے بھی نیچے آ گیا اور یہ اس دو سے تین گھنٹے کی ایک توسی کرنے سے یہ جو گلہ گھونٹ دیا یہ اس میں بہتری الائی جا سکتی تھی جو نہیں الائی گئی یہی بات ہم نے حکومت اس سندھ کو باور کروانے کی کوشش کی کرونا کے کیسیز اگر سندھ میں قدریں زیادہ بھی ہیں تو اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں کہ اتنی کاروبار کو آپ تباہ برباد کر کے رکھ دیں زندگی کو تیس نیس کر دیں آپ پورا نظام درم پرم کر دیں یہ میری تو سمجھ سے مرتا صاحب سے اس کا رسپونس لیتے ہیں مرتا صاحب انسی او سی نے وہ کہہ رہے ہیں جب آٹھ بجے تک کاروبار کی اجازت دی ہے تو آپ لوگ کیوں بزد ہیں چھ بجے پر اور ایک تاثر یہ بھی آتا ہے بہت سے تاجر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسی او سی اور سندھ حکومت کی تو کبھی بنی نہیں اس لیے جو انسی او سی کہتا ہے سندھ حکومت اس کے الٹائی فیصلہ کرتی ہے عبداللہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کانٹیکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے انسی او سی نے پنجاب حکومت کو پابندی لگانے کے لیے نہیں کہا تھا انہوں نے تو بازار وغیرہ کھلے رکھے تھے رمضان میں اور آپ نے خود اپنے انٹروں میں بتایا جب آپ عطیق صاحب سے سوال پوچھ رہے تھے کہ جب کراچی کھلا ہوا تھا تو پنجاب بند تھا وہ پنجاب حکومت نے خود فیصلہ کیا اور فیصلہ کیوں کیا کہ پنجاب کے جو معروضی حالات یہ کرونا وائرس کے حوالے سے وہ خطرناک حد تک پہنچ گئے تھے سخص فیصلے ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ آج لاہور میں دو یا ڈھائی فیصد پوزیٹیوٹی ریشو ہو گیا اس زمانے میں کراچی بند نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں ہمارے ہاں پوزیٹیوٹی ریشو پانچ فیصد سے کم تھا ہمارے ہاں کاروبار چلتا رہا ہم نے بارہا شہریوں سے بھی گزارش کی کہ رمضان و مبارک کے آخری عشرے میں اور عید الفکر کے زمانے میں احتیاط کریں ایسو پیس کو فالو کریں تاکہ اس کے پوزیٹیوٹی ریشو کو بڑھنے سے روکا جا سکے انفورسنٹلی لوگوں نے اس طریقے سے تعاون نہیں کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا پوزیٹیوٹی ریشو جو کہ ڈھائی تین فیصد پر تھا وہ بڑھ کر سولہ سترہ فیصد تک پہنچا اور آج پچھلے چوبیس گھنٹوں میں عبداللہ پوزیٹیوٹی ریشو ہے تقریباً بارہ فیصد ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کا اور اگر آپ ایک ہفتے کی آیوریز نکالتے ہیں تقریباً کوئی ساڑھے بارہ تیرہ فیصد ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بائیس لوگوں کی امواد ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگ کے پیارے بچھڑے ہیں وہ نہیں پوچھتے کہ کاروبار کیوں کھلا کیوں نہیں کھلا وہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ اس بات پہ پوچھتے ہیں کہ کاش ہم نے احتیاط کی ہوتی تو شاید یہ تکالیف ہم کو دیکھنے میں نہ اچھا ایک کاؤنٹر یہ کاؤنٹر آگیمنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جناب لوگ بیماری سے تو مر رہے ہیں لیکن بھوکے بھی مر رہے ہیں اگر دو گھنٹے کا ریلیف تینے سے آٹھ بجے تک کا ریلیف تینے سے تاجر مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے this is a big deal عبداللہ آپ یقین جانے ہیں ہم آٹھ بجے کر دیں گے نا پھر یہ بحث کریں گے دس بجے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بحث کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے وزیر آزم کے سامنے بھی جب NCC کا منڈے کو اجلاس ہوا تھا تو وزیر آلہ سندھ نے کہا ان کو اور برملہ کا میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں یہ کہ سر جب آپ NCOC کے لیبل پہ یا عشد عمر صاحب جب کہتے ہیں کہ چیزیں ہم کھول دیتے ہیں اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو خائل کرنا ان کو کننس کرنا کہ ہم سختیاں کرنے جا رہے ہیں تو خدارہ تھوڑا سا چیزوں کو سپیس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگلے پانچ چھے روز سات روز ہم سختیوں کو برقرار رکھ سکے اور اگر سختیوں کو برقرار رکھنے میں قابو پا لیے تو ہم کرونا وائز کے کیزز کی پوزیٹیوٹی ریشو کم کر پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بجائے اس کیا میں اس بحث کے پاڑی میری گدارش ہے کمر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں مجھ سے ذرا کمر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنے دیں یہ سمجھنے والی بات ہے اگر پانچ چھے آٹھ روز اگر ہم سختی برداشت کر لیں گے سب ہی لوگ مل کے تو پوزیٹیوٹی ریشو کم ہو جائے گی اور سب کچھ نوملاز ہو جائے گا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو سیاسی ایشو بنا رہی ہے مکم پاکستان اور خالد صاحب نے تو گورنر راج تک کی بات کر دی کہ وزیراعظم سے پوچھتا ہوں کہ کب کراچی میں گورنر راج لگائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کم سے کم کرونا کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے دیکھیں یہ کراچی شہر ہے جو پورے پاکستان کی مئیست کو چلا رہا ہے کراچ جو وفا جو پیسے کرتا ہے اس کا ستر فیصد کراچی سے آتا ہے اور جو صوبہ کلیکٹ کر رہا ہے اس کا چورانوے فیصد تک کراچی سے آ رہا ہے تو کراچی کے لوگوں کا کراچی کے تاجروں کا سب کا کہنا یہی ہے کہ آپ کراچی کے مسائل کو ہمدردی سے دیکھیں نہ کہ آپ بروٹال انداز میں بے رہنی سے دیکھیں اب آپ نے ایک تو اس کا اگر یہ کرتے صوبہ کو دو گھنٹا یہ کم کر دیتے اور شام کو دو گھنٹا بڑھا دیتے تو اس کا کوئی اعتراض والی بات نہیں تھی اور دوسرا حصول یہ ہے کہ جو عطیق میر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ زیادہ وقت اگر آپ بازار کو کھلا رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا تو زیادہ رش نہیں لگے گا اور اگر آپ اس کو سکیڑیں گے تو کم وقت میں زیادہ لوگ بازار میں جائیں گے تو ان کی یہ بات بڑی لوجیکل بات ہے دیتے یہ ساری باتیں تو آپ کی جا سکتی تھی لیکن اس ساری بات میں گاونر آج کی بات کہاں سے آگئی دیکھیں جو آپ نے پہلے سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب ہے دوسرا یہ کہ کراچی کے لوگوں کے لیے کراچی کے کاروباری تپرے کے لیے جو دوسرا سب سے بڑا مرحلہ آگیا ہے کہ یہاں پر جو انتظامیاں لے کر آئے ہیں جو پولس لے کر آئے ہیں ان کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تمام کے تمام پولیس آفیسر یہ تمام میزیسٹیٹ یہ ٹیپٹی کمیسر یہ سب کراچی کے باہر کے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرونا آ جیا ہے یہ لوگ ڈاؤن لگیا ہے تو ہمارا سیزن لگیا ہے ہر آدمی ہر پولیس آفیسر ہر میزیسٹیٹ ہر ٹیپٹی کمیسر اسی ہوئے ہے کہ ہم کراچی کے لوگوں سے پہلے ہی وہ بشارے ٹیکس دے دے کے مر گئے ہیں کہ ان کی جیب سے پیسے نکالی ہیں اور سب بربلا کہہ رہے ہیں اچھا یہ سیزن لگنے والی بات جو ہے نا اس پہ تاجر خاصا تحفظات کا اظہار پہلے بھی کر چکے ہیں اور یہ جینون کنسرن ہے کیونکہ تاجر رانوما ہے شرجیل گوپلانی صاحب انہوں نے کہا جی موبائل مارکٹ سے زلائی انتظامیہ نے ایک کروڑوں پہ رشوت لی قیمتی موبائل بھی لے گئے اور یہ کہانی اکثر تاجر آپ کو مارکٹ میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب انتظامیہ پیسے لے کر ڈی سیل کر رہی ہے یا پولیس والے آتے ہیں اور پھر مبینہ طور پر رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں تو عتیق میر صاحب آپ کا یہ جو کنسرن ہے اس کے بارے میں ذرا آپ اور الابوریٹ کر سکیں کہ ٹائمنگ کا مسئلہ تو ہے لیکن یہ جو مبینہ طور پر پیسے لے کر جا رہے ہیں دیکھیں آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں آپ چلیں کامر صاحب زیادہ ٹائم کام ہے میر صاحب کبھی موقف لینا چاہ رہا تھا اس لیے آپ کمپلیٹ کریں پھر میر صاحب کی طرف آ جاتے ہیں یہ کراچی کی لوگوں پر دوہرہ عذاب ہے کل تمام تاجر رہنمان بہدر آباد پر موجود تھے تاجروں کی طرف سے یہ بات آئی کہ بھئی یہ جو انتظامیاں کراچی کی بزنس مین کے ساتھ کراچی سے رہنے والوں سے اتنا بہرحمانہ بڑھتا ہو کر رہی ہے کہ ان سے ٹیکس علیدہ لے رہی ہے رشوت علیدہ لے رہی ہے یہ بات آئی ان کی طرف سے پریشان آدمی یہ بات کرے گا نا آپ ان کو اتنا پریشان آدمی یہ بات کریں لیکن تاجروں کی زبانی میں یہ بات سننا چاہتا ہوں تو عطیق میر صاحب آپ ذرا پلیز بتائیے ہمیں کہ یہ جو کنسرن ہے رشوت ستانی کا مبینہ طور پر پیسے لے کر مارکٹیں گھولنے کا یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے کراچی میں عطیق میر صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منکتہ ہوا ہے مرتضی وحاب صاحب آپ تک یہ شکایات پہنچی ہیں اور اگر پہنچی ہیں تو کیا آپ نے اس کا اضالہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ اگر یہ واقعی ہو رہا ہے تو یہ زیادتی ہے عبداللہ سب سے پہلے تو میں اوبجیکٹ کرنا چاہوں گا کورن نوید صاحب کی بات پہ کہ یہ جو ایک بار پھر اس کو لسانی بنیادوں پر اور تفریق کی سیاست کر رہے ہیں میں سمتا ہوں یہ اوبجیکشنبل ہے یہ غلط ہے اور میں اس کی مضمت کروں گا یہ وقت لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کا نہیں ہے لوگوں کو جوڑنے کا ہے تاکہ مل کر ہم اس ڈیفیکٹ سیچویشن سے نکل سکیں جہاں تک یہ رشوت ستانی کی بات ہے ایک سپیسیفک انسنس جو کہ متحدہ قومی مومنٹ کی لیڈرشپ نے دسٹرک سینٹرل کے اندر سرینہ موبائل مارکٹ کے حوالے سے ریس کیا تھا کہ شاید ایک کروڑ روپے کسی نے طلب کیے اس کی اسوسییشن کی تل تردید آ چکی ہے اس حوالے سے اور عبداللہ میں دورین در کورس آف در پروگرام آپ کو واتس ایپ کرتوں گا وہ پلیز چلائیے گا اپنے ٹیلیویجن چینل پہ کہ جس مارکٹ کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ کہ ان سے پیسے طلب کیے گئے ہیں وہ خود اس بیان کی تردید کر چکے ہیں اس سٹیٹمنٹ کی تردید کر چکے ہیں میں ابھی پھر ایک بار آپ کو سمیداری تو پھر ہم میر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں تو ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں میر صاحب آپ بتا دیجئے کہ یہ جو موبائل مارکٹ والا واقعہ ہے یہ نہیں ہے ایسا بتائیں بتائیں چلیے چونکہ میرے پاس میرے پاس اس کی سٹیٹسٹکس نہیں ہے میں اس کی تردید یا تائد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ ایک پیرل کاروپار ہمارا کاروپار سکڑ رہا ہے اب پولیس اور ایسسٹنٹ کمیشنرز کا کاروپار بڑھ رہا ہے ان کے کاروپار کے پیچھے کون ہے ذرا مرزا صاحبی بتا دیں اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی سٹیٹیجی ہے کہ دو گھنٹے پیچھے انہوں نے جو کیا تو اس سے تو رش بڑھ گیا اگر کرونا میں رش کم کرنا مقصود تھا تو اس سے بتر آپ کی سٹیٹیجی ہو نہیں سکتی کہ آپ نے پورے شہر کو سڑک پہ لاغے گھڑا کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ تو کرونا بڑھانا چاہتے ہیں مبینہ طور پر پولیس اور ایسسٹنٹ کمیشنر انتظامیوں کا کاروپار بڑھ رہا ہے میر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ پیسے لیتے ہیں اور رشوت ستانی کا بازار مبینہ طور پر گرم ہیں مطلب صاحب آپ کا رسپونس لیں گے سر ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ ہی کے رسپونس سے پھر اس پہ شروع کریں گے گفتگو مطلب صاحب جنون کنسرن ہے میر صاحب کا ٹائمنگ چھٹی وہ سارے معاملات تو اپنی جگہ لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی اور پولیس انہیں تنگ کر رہی ہے تو آپ لوگوں نے اٹلیسٹ انکوائر تو کیا ہوگا ایہوپ وزیرعالہ صاحب نے ذرا انسٹرکشن دی ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے عبداللہ اس کو کانسٹنٹلی مونیٹر بھی کیا جاتا ہے اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی آئیڈیل معاشرے میں نہیں رہتے ہیں اور میں کبھی بھی نیشنل ٹی وی پہ آکے غلط بیانی نہیں کروں گا کہ کوئی رشوت نہیں رہا ان کی بات بجا ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ جس پولیس والے کو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ پولیس والا رشوت لیتا ہے وہ رشوت آپ سے تب لینے آتا ہے جب رات کو بارہ بجے کے بعد اپنی ریسٹوران کو آپ نے کھولا ہوا ہوتا ہے جب آپ نے چھ بجے کے بعد اپنی مارکٹ کو کھولا ہوا ہوتا ہے تو حکومت سے آپ سے گزارش کر رہی ہے تو وہ بند کروائے نا وہ بند کروائے رشوت کیوں لیتا ہے اتیق صاحب ایک منٹ اتیق صاحب اگر وہ رشوت لیتا ہے وہ غلط کرتا ہے لیکن آپ کے لوگ اگر رشوت دیتے ہیں رشوت لینا اس کا کام نہیں ہے قانون پر عمل درامت کرانا اس کا کام ظاہر ہے ایپسلوٹلی بات صحیح ہے آپ کی عبداللہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلی دونوں آتوں سے بچتی ہے میں بلکل یہ نہیں کہوں گا کوئی رشوت نہیں لے رہا ہوگا بلکل کہیں نہ کہیں زیادتی ہو رہی ہوگی اور جہاں جہاں زیادتی کے اوپر نشان نہیں کی جاتی ہے ہم ایکشن لیتے ہیں لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کو رشوت نہ دیں تو بات ختم ہو سکتی ہے اگر آپ چھے بجے کے بعد اپنی مارکٹ نہ کھولیں تو وہ زیادتی نہیں کرے گا اگر بارہ بجے کے بعد آپ ریسٹوران نہ کھولیں تو وہ زیادتی نہیں کرے گا اگر آپ اس دوران ڈیوٹی پارللر سیلون نہ کھولیں تو وہ زیادتی نہیں کر پائے گا آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز نہیں دیکھی کہ جب پولیس کی موبائل آتی ہے آپ لوگ کیسے دکان اس زمانے میں بند کر لیتے ہیں تو میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ جھگڑیں اس وقت ہم کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اگلے پانچ چھے روز کروشل ہیں بجائے اس کے احتجاج کریں آپ حکومت کا ساتھ دیں ویکشنیٹ کریں اگلے چھے ساتھ روز میں آپ لوگ آپ لوگ تاجروں کے ساتھ تو اظہاریں ہمدردی کر رہے ہیں لیکن کیا حکومت کا بھی ساتھ دیں گے مل کر کام کریں گے دیکھیں یہ حکومت ہم نے مسلسل اگلے پارلیمانی لیڈر ہوں صبحی اسمبلی میں ہم مسلسل وہاں پر قرار زادے جمع کر رہے ہیں کہ آپ اس پر بات کریں اس وقت زیادہ اہم تو نہیں ہے لیکن ان کے اسپیکر حکومت کے اسپیکر حکومت کے لوگ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چوری چپے اپنے سارے معاملات کو چلاتے رہے ہیں یہ مرتضی واہب صاحب کہہ رہے ہیں مرتضی واہب صاحب کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کراچی کے لوگوں کو آپ بہار کے لوگوں سے چلا کے کراچی کو ایک مختوبہ اور اپنے مختوبہ علاقہ بنا رکھا ہے پورا کراچی یہ کر رہے ہیں آپ تو اس لیے چلو بھئی آپ گولنٹ کا حصہ ہے آپ ایڈوائزر ہیں اچھا پھر آپ وہی باہر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں مرتضی بے پاس تھرٹی سیکنڈز ہیں آپ رسپونڈ کرنا جائیں تو کر دیں عبداللہ آپ کا چینل لوگ دنیا دیکھتی ہے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اگلے پانچ چھے روز کلوشل ہیں ویکسینیڈ میکزم بنیادوں پر کرائیں اگر یہ تاجر تمام کے تمام اپنے آپ کو ویکسینیڈ کرا لیں اپنے ستاف کو ویکسینیڈ کرا لیں تو ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ معاملات کو کٹرول کر سکیں ویکسینیڈ پر بھی یہ مطالبات تو ہیں آپ کا کیا آپ لوگ ویکسینیڈ پر بھی زور دے رہے ہیں آپ اپنی تاجر برادری سے کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیڈ کریں اور الٹی میٹم جو دیا ہے آپ نے اس کے بعد کیا کریں گے احتجاج کریں گے ویکسینیڈ کرائیں ایس 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 کولو کریں آپ گھولتے کی طرف کون روکتا ہے دیکھیں کس کو انکار ہے ویکسینیشن سے کس کو انکار ہے کس نے انکار کیا آپ زیادہ زیادہ پوائنٹس بنائیں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں لیکن ایک بات میں آپ کو پھر بتا دوں یہ آپ کی ناکام تریڈی سٹریٹیجی کرونا کی روکتام کی جو جو آپ نے بات کو کھٹا دیا اور پھر آپ اوپر سے اتنے معصوم بن رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پولیس تو بے کسور ہیں ہم رشوت دیتے ہیں وہ لے لیتی ہے میں نے کتا ہی لگا میں نے کتا ہی لگا میں تو آپ کی بھی اس معصومیت میں گربان جاؤں دوسری بات یہ دوسری بات یہ آپ کی جو سٹریٹیجی ہے میں نے بالکل یہ بات نہیں بڑھا رہی ہے اس سے تو بجبے لگ رہے ہیں اس سے تو بھیڑ بڑھ رہی ہے آپ ایک برتبہ وقت بڑھا کے تو دیکھیں یہ تقسیم ہو جائے گا یہ رش آپ ہماری بات سمجھے تو صحیح آپ اکل اکل نہیں ہیں مشاورت میں فضلیت ہے آپ ہم سے پوچھیں ہم آپ کو بتائیں گے جی مصر صاحب صرف دس سیکنڈ ہے میرے پاس اگر آپ کوئکلی وائنڈ اپ کرنا چاہیں تو عبداللہ میرے سٹیٹمنٹ کو پلیز ریکارڈ کر لیں عثیق صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کریں جب ہم آج بجے تک تائم کر دیں گے تو پھر پروٹیس کریں گے لوگ دس بجے تک میں گزارش یہ کر رہا ہوں ویکسینیٹ کرائیں ویکسینیٹ کرائے گا everybody needs to sit together and talk about it میرا خیال آئے ہیں مشاورت کریں گے تب ہی اس بات کا حل نکلے گا بہت شکریہ آپ کا عتیق میر صاحب کونر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ that is it we'll talk today